بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوست خیال چاہے ہیں ہم ہی کرتا ہوں آپ بلکل خیریہ سے ہوں گے اور میں بھی بلکل خیریہ سے ہوں تو آج ہم کروا رہے ہیں گندم کو جڑی بوٹیوں کی سپریے اور جو گندم کو جڑی بوٹیوں کی سپریے کرائی جاتی ہے اس کا فائدہ جو ہوتا ہے اور اس کو کس لیے کرائی جاتا ہے اس کا یہ ہے کہ جو جڑی بوٹیوں کی سپریے ہوتی ہے اس سے جڑی بوٹیاں اس کی ختم ہو جاتی ہیں یعنی کہ چوڑے پتے والی اور نوکلے پتے والی تو اس میں صرف گندم ہی جو ہے وہ رہ جاتی ہے اور جو ہم خات ڈالتے ہیں یا جو بھی ہم نے ڈی اے پی نیچے ڈالی ہوتی ہے یا اوپر جو ہے یوریا جو ہم ڈالتے ہیں اس کا بھرپور فصل کو فائدہ ہوتا ہے یعنی کہ مکمل وہ فصل ہی اس کو استعمال کرتی ہے زمین سے تو اگر یہ جڑی بوٹیاں اس کے یعنی کہ گندم کے درمیان یعنی کہ اندر رہیں تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی آپ نے جو خات ڈالی یا جو بھی آپ اوپر جو خات ڈالتے ہیں یعنی کہ جو بھی آپ کا فٹلائزر پلان ہے نا وہ سارا یعنی کہ جڑی بوٹیاں بھی اس میں سے حصہ لیتی ہیں اور گندم بھی لیتی ہیں اور جب اس کو سپریہ ہو جاتی ہے تو صرف جڑی بوٹیاں ختم ہو جاتی ہیں اور جو ہے گندم کی فصل ہی جو ہے اس سے بھرپور فائدہ لیتی ہے تو اس میں جڑی بوٹیوں کی سپریہ جو ہے ایک تو آپ نے کٹ والی نوزل سے کرنی ہے لیکن ہمیں ابھی کٹ والی نوزل کہیں سے ملی نہیں تو ہم یعنی کہ تھوڑا سا ہم سے یہ یعنی کہ سمجھ لو کہ صحیح کام نہیں ہو پا رہا کیونکہ یہ ضروری تھی آج کروانی تو ہمیشہ کٹ والی نوزل استعمال کریں اور اس میں کافی کمپنیوں کی سپریہ ہیں لیکن ہم جو ہے سنجنٹا کی ایکسل اور الائی میکس کروا رہے ہیں لیکن لوکل کمپنیوں کی بھی بہت اچھی اثر کرتی ہیں سستی بھی ہوتی ہیں تو آپ اپنے علاقے کے لحاظ سے اور یعنی کہ جو بھی آپ کو بہت ساری کمپنی ہیں آپ کوئی بھی اپلائی کر سکتے ہیں تو جو ہم ایکسل جو ہے جو آپ نے سپریہ کرنی ہے اس میں آپ ہمیشہ اسی سے سو ایمل پانی یوز کریں بیس لیٹر کی ٹینکی ہوتی ہے اس میں آپ نے یعنی کہ بیس لیٹر پانی ڈالنا ہے اور ان جو یعنی کہ سپریہ جو ہے اس کو مکس کر لینا ہے علیدہ علیدہ یعنی کہ آپ نے ایسا کرنا ہے کہ جو چوڑے پتے والی دوائی ہے اس کو یعنی کہ علیدہ اور جو دوسری ہے ایکسل اس کو علیدہ دونوں کو مکس نہیں یعنی کہ آپ نے فرس ٹائم جو آپ استعمال کے لیے کرتے ہیں تو علیدہ علیدہ آپ نے ان کو ان کا محلول بنانا ہے تو اس طرح آپ نے اپلائی کرنا ہے یعنی کہ اسی سے سو ایمل پانی ضرور یوز کریں اور کچھ کمپنیاں ایسی ہیں جن کی سپریہ پیچھے آئی تھی تو اس کا نقصان یہ ہوا تھا کہ اس میں وہ سپریہ جو تھی جب وہ یوز ہوتی تھی تو اگر وہ زیادہ ٹینکیاں لگ جاتی تھی تو وہ نقصان کرتی تھی تو آپ نے اسی لیٹر یا سو لیٹر پانی جو ہے وہ یوز کرنا ہے یعنی کہ ایک ٹینکی میں بیس لیٹر یوز ہوتا ہے آپ نے بیس لیٹر اس میں ڈالنا ہے تو اگر آپ اسی لیٹر یوز کریں گے تو آپ کی چار ٹینکیاں جو ہیں لگیں گی ایک اکڑ میں تو اس طرح آپ نے جو ایکسل اور الائم ایکس کا یعنی کہ چوڑے پتے اور نوکلے پتے کی دوائی کو لیدہ لیدہ پانی میں محلول بنانا اس کو بعد میں آپ نے ٹینکی میں یعنی کہ ادھر سے بھی جتنی آپ نے مقدار رکھی ہے اس کو ڈال لینا دونوں کو اس میں اس پانی میں ڈال لینا یعنی کہ بیس لیٹر میں تو اس کو پھر آپ نے اپلائی یعنی کہ سپریہ کر دینی اور دوسرا کچھ سپریہ ایسی تھی کچھ سال پہلے آئی تھی جن کا یہ نقصان ہوا کہ وہ گندم کو بھی یعنی کہ اگر ان کی مقدار پانی کی مقدار کم لگائی جاتی تھی تو وہ گندم کو بھی ختم کر دیتی تھی تو اس لیے پانی جو ہے ہمیشہ آپ اسی ایمل لگائیں تو اس کا آپ کو فائدہ ہوگا کہ آپ کی فصل جو ہے نا اس پہ کوئی بھی اثر نہیں ہوگا یعنی کہ تو آپ ہمیشہ یہ سپریہ کا خیال رکھیں کہ ایک تو اچھی کامنی کی سپریہ یوز کریں اور اسی لیٹر پانی یوز کریں تو یہ آپ کے لیے ہے یعنی کہ سپریہ پلان تو اس کا فائدہ یہ ہوگا فصل میں آپ کا فٹلائزر پورا کام کرے گا یعنی کہ فصل کو مکمل خاد کی جو ہے طاقت ملے گی تو اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کمنٹس میں بتائیے گا تو اگر کوئی گلتی ہو گئی ہو تو اس کے لیے آپ ہمیں کمنٹس میں بتا بھی سکتے ہیں اور اس کے لیے اضافی معذرت بھی ہم چاہتے ہیں لیکن ہمیں بتائیے گا ضرور بھی کیا کہ ہم نے مسٹیک کی ہے ٹھیک ہے جی اپنا دیر سے خیال رکھیں اللہ حافظ سلام علیکم میں سو امل ایکسل جو ہے استعمال ہوگی تو ایسا کوئی سلسلہ چل رہا ہے شکیل بھائی اس میں جو ہے نا پچیس سے تیس امل پڑھے گی اس میں تیس امل تقریبا کیونکہ اس میں پانی تھوڑا آتا ہے اس میں زیادہ آتا ہے تو گندم میں جڑی بوٹی سپری کے لیے تھوڑا لیٹ ہے لیکن کرنی تو ہے تو جو سپری یوز ہو رہی ہے وہ ہے ایکسل اور الائی میکس کافی کمپنیوں کی ہیں یہ پروڈکٹ لیکن سنجینٹا کا ایک نام ہے تو اس لیے ہم جو ہے اپنے زمین میں ایکسل اور الائی میکس کریں گے جی جڑی بوٹیوں کے لیے چوڑے پتے اور نوک لے کے لیے نوک والی جڑی بوٹیوں کے لیے تو ہرا پانی تھکو یا مزے ہرا پانی